یہ ایک انفارم کرنے کے بعد کی سب کچھ ٹھیک ہے ردراکش رجت کے ساتھ وہاں سے چھلا گیا ان کے جانے کے بعد اس امپلوئی نے راحت کی سانس لی وہ دھیرے دھیرے اپنے لپ ٹاپ کے ساتھ سوفے کے پاس آگئی اور وہاں پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی اس نے یہ انفارم کیا کہ وہ کسی بھی طرح اپنی لیڈی بوس کو ڈسٹرپ نہیں کر رہی ہے ادھر ملہوترا منشن میں کیرتی نے صدھارت سے پوچھا بھائی کیا میں ابھی جا سکتی ہوں صدھارت نے اپنی آنکھیں گھما کر کہا یہ پانچوی بار ہے جب تم مجھ سے ایک ہی سوال پوچھ رہی ہو بس کچھ دیر ویٹ کرو تمہیں ایک خود بتا دوں گا کہ تمہیں کب جانا ہے کیرتی مو بنا کر چپ چاپ سوفے پر بیٹھ گئی پھر جیب سے اپنا فون نکال کر جب اس نے ایک میسج دیکھا وہ مسکر آ دی دوسری طرف سے میسج آیا تھا کل کے بارے میں مت بھولنا کیرتی نے میسج کا رپلائے کرتے ہوئے لکھا ہاں مجھے پتا ہے مجھے اس بار دیر نہیں ہوگی دوسری طرف سے میسج آیا تم نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا لیکن بھلے ہی تمہیں دیر ہو جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیرتی نے میسج کا رپلائے کرتے ہوئے لکھا ٹھیک ہے تو پھر ہم کل ملتے ہیں دوسری طرف سے میسج آیا میں کل کا ویٹ کر رہا ہوں کہ میں کب مس ملہوترا سے ملوں گا آخری میسج پڑھنے کے بعد کیرتی شرمانے لگی اسے لگ رہا تھا کہ کل کچھ اچھا ہونے والا ہے اس نے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے بے تہاشا دھڑکتے دل کو شانت کرنے کی کوشش کی ادھر میٹنگ ہال میں دو گھنٹے سے میٹنگ چل رہی تھی ایگزیکیوٹیوٹیو ڈپارٹمنٹ کے سب ہی ریپریزنٹیٹیو بہت گھبرائے ہوئے تھے اور پسینے سے تربتر ہو رہے تھے چیک کر دیا تھا آج اس کا موڈ بہت خراب تھا رودراخش کی کولڈ ایکسپریشن کو دیکھ کر رجت بھی بہت زیادہ ڈر گیا اس نے سوچتے ہوئے من میں کہا یہ میٹنگ بہت ڈیفکلڈ ہونے والی ہے Oh God please help ادھر اس سی ای او کے آفیس کے اندر وہ ایمپلوئی اپنا کام کرنے میں بزی تھی تب ہی اس نے ارادھیا کی کرہانی کی آواز سنی چلدی سے اپنا لابٹاپ بند کر کے وہ ارادھیا کی اور دھوڑی اس نے دیکھا تو ارادھیا کو بہت پسینہ آ رہا تھا اور وہ کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی اس نے گیس کیا کہ شاید ارادھیا ایک برا سپنا دیکھ رہی ہے اسی لئے اس ایمپلوئی نے ارادھیا کے کندے کو ہلاتے ہوئے اس سے جگانے کی کوشش کی لیکن وہ بس نیند میں کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی ارادھیا نیند میں بولی نہیں پلیز ایسا مت کرو ایسا مت کرو نہیں ایمپلوئی اسے شانت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی میم پلیز شانت ہو جائیے پلیز ارادھیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی نہیں پلیز ایسا مت کرو یہ دیکھ کر وہ ایمپلوئی گھبرا گئی وہ جلدی سے اٹھی اور آفیس سے باہر نکل گئی ایمپلوئی سیدھا میٹنگ ہال کی اور گئی اور اس کا دروازہ کھول دیا روترکش نے اسے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اس نے یہ گیس کیا کی شاید ارادھیا کے ساتھ کچھ ہوا ہے ایمپلوئی نے بہت مشکل سے اپنے شبد پورے کرتے ہوئے کہا ب ب ب ب ب ب ب نبков بوس وہ میڈم رو رہی ہے ب ب ب ب ب ب ب برا سپنا روترکش سمجھ گیا کی کیا ہوا ہے اسی لئے وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا آج کی میٹنگ کینسل ہو گئی ہے کل مجھے اپنے ٹیبل پر اور بھی نئے پروپوزلز چاہیے اتنا کہہ کر رودراکش میٹنگ ہال کے باہر نکل کر اپنے آفیس میں چلا گیا رودراکش جلدی سے عرادیا کے پاس آیا لیکن جب اس نے عرادیا کا پیلا چہرہ دیکھا جو آسو اور پسینے سے لطپت تھا تو اسے اپنے دل میں چبھن محسوس ہوئی رودراکش نے عرادیا کا کندہ ہلاتے ہوئے کہا عرادیا، wake up عرادیا بڑھ بڑھاتے ہوئے بولی نہیں، نہیں، پلیز ایسا مت کرو رودراکش اس بار تھوڑا گھبرا گیا اس نے پھر سے عرادیا کو ہلاتے ہوئے کہا عرادیا؟ عرادیا زور سے بولی نہیں پھر اپنی آنکھیں کھول کر حیرانی سے اپنی آنکھیں چوڑی کر لی جب اس نے رودراکش کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے اس نے رودراکش کو دیکھتے ہوئے کہا مسٹر ہزبین کیا آپ ٹھیک ہو؟ اپنے ہاتھوں کو اس کے چاروں اور لپیٹتے ہوئے رودراکش نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں اور میں یہی ہوں شاند ہو جاؤ عرادیا نے کس کر اسے گلے لگایا اور رونے لگی عرادیا نے ایک سپنا دیکھا تھا جہاں وہ ایک بہت ہی اندھیرے کمرے میں اکیلی تھی اچانک اس نے رودراکش کو اپنی اور آتے دیکھا وہ اپنے ہینسوم ہزبین کو دیکھ کر مسکرائی لیکن اس کی مسکان گائب ہو گئی جب اس نے دیکھا کی کوئی پیچھے سے چاکو لے کر اس کی اور چل رہا ہے اس نے رودراکش کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے پیر اور ہاتھ نہیں ہلا سکی وہ خود کو پیرلائز محسوس کر رہی تھی پھر اس نے رودراکش کا نام چل لاتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹنے کے لے کہا لیکن اس کے پیچھے والے آدمی نے اچانک رودراکش کے شریر میں چاکو مار دیا وہ آدمی یہی نہیں رکا وہ کئی بار چاکو سے وار کرتا رہا ارادیا اسے روکنے کے لئے خود کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی جب وہ اٹھی اور اس نے رودراکش کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے راحت محسوس کی اس کے فور ہیڈ پر کس کرتے ہوئے رودراکش نے کہا میں یہی ہوں مائی لف شنطہ مت کروں کچھ ٹائم بات ارادیا شاند ہو گئی رودراکش نے رجت سے کہا مجھے تھوڑا پانی دو تو رجت نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور اپنے بوس کو دے دیا رودراکش نے ارادیا کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا اسے پی لو ارادیا نے گلاس سے کچھ بھوٹ پی کر پوچھا کیا آپ سچ میں ٹھیک ہو رودراکش نے مسکراتے ہوئے کہا بے فکوف مجھے کیا ہوگا میں ٹھیک ہوں پھر رودراکش نے پوچھا کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو کیا تمہیں بھوک لگی ہے ارادیا نے اپنا سر ہلایا اور اپنا سر اس کے کندے پر ٹکا دیا رودراکش نے ایک آہاں بھر کر کہا تمہیں کچھ کھانا پڑے گا ابھی لنچ ٹائم ہو گیا ہے پھر رجت کی اور مڑتے ہوئے اس نے آگے کہا ہم دونوں کے لئے کچھ ہیلڈی لنچ آرڈر کرو رجت نے کہا اوکے سر پھر اس امپلوئی کی طرف دیکھ کر رودراکش نے کہا you did a great job تم نے میری وائف کی اچھے سے دیکھ بھال کی جب میں اس کے پاس نہیں تھا وہ امپلوئی رودراکش کی اور دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی it's not a big deal سر کیونکہ آپ یہاں پر ہیں تو کیا میں ابھی ہی جا سکتی ہوں رودراکش نے کہا رجت اس مہینے کے لئے اس کے بونس کو ٹرپل کر دو اب تم دونوں جا سکتے ہو یہ سن کر وہ امپلوئی حیران ہو گئی پھر رجت کی اور جھکتے ہوئے اس نے پوچھا Mr. Assistant کیا بوس نے ٹرپل کہا اس کی بات سن کر رجت نے ہستے ہوئے کہا ہاں ٹرپل وہ امپلوئی بہت زیادہ excited ہو گئی لیکن اس نے جلدی سے خود کو شان کر کے کہا thank you so much بوس رودراکش نے اپنا سر ہلا دیا پدھر کپور ہاؤس میں کنال لیونگ روم میں آگے پیچھے چل رہا تھا نیرج اور سورج دونوں سوفے پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے سورج نے سر پکڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہیں اس طرح سے ہلنا ڈھولنا بند کرنا ہوگا کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے چککر آ رہی ہے نیرج نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے کنال کنال رکھ کر بولا اصل میں میرا ایک فرینڈ ہے جو ایک پارٹی میں ایک لڑکی سے ملا تھا پارٹی کے بعد اس نے اسے گھر چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے فون نمبر بھی ایکسجنج کیے اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے ہیں اب میرے فرینڈ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ لڑکی بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا اسے اپنے پیار کے بارے میں اس لڑکی کو بتانا چاہیے یا سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے نیرچ نے اپنی بھویں اٹھا کر پوچھا تو کنال وہ اصل میں ہے کون کنال نے اپنے کندے اچھکا کر پوچھا ڈائڈ آپ کس بار میں بات کر رہے ہیں نیرچ نے اس سے رہلا کر پوچھا وہ لڑکی کون ہے ابھی سورج نے پوچھا کیا وہ خوبصورت ہے کنال مسکراتے ہوئے بولا بہت خوبصورت ہے پھر اس نے صدمے میں اپنی آنکھیں چوڑی کر کے کہا آپ دونوں کس بارے میں بات کر رہے ہیں میں نے کہا میرے دوست کو کچھ سلا چاہیے مجھے نہیں نیرچ نے ہستے ہوئے کہا پھر ہم دونوں اب بوڑے ہو گئے ہیں تو تم اپنے جیجو یا دیدی سے ٹپس کیوں نہیں مانگتے اور اگر تم چاہو تو ویشالی سے بھی پوچھ سکتے ہو کنال نے کچھ دیر سوچا اور ارادھیا کو کال کرنے کا فیصلہ کیا سنگھانیا انڈسٹریز میں ارادھیا پھر سے ردراخش کی باہو میں ہی سو گئی تھی اسے پھر سے سوفے پر لٹا کر ردراخش نے اپنا فون نکالا اور سارتھک کا نمبر دائل کیا سارتھک نے کہا بولو کیا ہوا ردراخش نے کہا وہ برے سپنے دیکھ رہی ہے سارتھک نے آہاں بھرتے ہوئے کہا اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ایسے سپنے آنا ناچرل ہے اسے کچھ ٹائم دو وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اسے اکیلے مت چھوڑنا کوئی اس کے پاس ہر وقت رہنا چاہیے جو اسے سمحال سکے اور شانت کر سکے ردراخش نے سر ہلا کر پوچھا پوائزن کے بارے میں کیا سارتھک نے کہا یہ تیار ہے اسے جلد ہی میں تمہارے پاس پہنچا دوں گا ردراخش نے ترنت کہا اسے بیس پڑھ لاؤ اتنا کہہ کر ردراخش نے کال کٹ کر دیا کال رکھنے کے بعد ردراخش اپنے ڈسک کی اور چلنے لگا کہ تب ہی اسے ارادھیا کے فون کی رنگ سنائی تھی اس ڈر سے کی کہیں ارادھیا جگ نہ جائے اس نے ارادھیا کا بیک پھولا اور فون نکال لیا وہ کال کو کٹ کرنے والا تھا لیکن جب اس نے کنال کا نام دیکھا تو اسے رسیف کر لیا کنال نے دوسری طرف سے کہا دیدی مجھے آپ سے ایک ڈپس چاہیے ردراخش نے ایک بار اپنا گلہ ساف کر کے کہا تمہاری بہن ابھی سو رہی ہے اور میں اس کی نیند میں کھلل نہیں ڈالنا چاہتا کنال نے اس دیر ہلا کر پوچھا جیچو اب دیدی کیسی ہے ردراخش نے کہا وہ اچھی ہے پھر اتھوڑی دیر رکھ کر ردراخش نے پوچھا کیا ہوا کنال تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو کنال نے کہا ارے جیچو مجھے آپ سے کچھ ڈپس چاہیے ردراخش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اگر یہ بزنس ریلیٹڈ کچھ ہے تو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو لیکن یہ اگر پیار یا ریلیشنشپ کے بارے میں ہے تو میں تمہیں صدھارت کو کال کرنے کا سجیشن دوں گا کنال نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ کہنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا ردراخش فون کو ٹیبل پر رکھ کر اپنے ڈیسک کی اور آ گیا ملہوترا منشن میں صدھارت نے کیرتی سے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو یہ سن کر کیرتی جلدی سے اٹھی اور کار کی طرف چلی گئی صدھارت نے اسے روکتے ہوئے کہا بڑا دھیرے جاؤ اور اپنی بھابی کا خیال رکھنا ٹیک ہے تم دونوں کی جو مرسی ہو تم خرید سکتی ہو کیرتی نے سر ہلایا اور کار کے اندر بیٹھ گئی کون ہے وہ لڑکی جس سے کنال پیار کرنے لگا ہے جاننے کے لئے سنتے رہیے یہ کہانی صرف پوکٹ ایف ایم پر